یونان میں مالی بہران کے باعث مقامی بینکوں کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا تاہم غیر ملکی بینکس اس پابندی سے مستثنہ ہیں بینکوں کی ایٹی ایم مشین سے بھی ایک دن میں ساٹھ یورو سے زائد رقم نکلوانے پر پابندی آئیت کر دی گئی یونانی حکومت کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ نقدی کی قلت کی وجہ سے ملک کے مالیاتی نظام کو بچانے کے لیے یہ انتہائی ضروری اقدام ہے یونان کو منگل تک عالمی مالیاتی ادارے کو ایک ارب ساٹھ کروڑ یورو کا قرضہ لوٹانا ہے جبکہ بیل آؤٹ پیکج پر یورپی ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں جس کے بعد ملک کے وزیر آزم نے پانچ جولائی کو ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا ہے اور پارلیمان نے بھی ان کے فیصلے کی حمایت کی ہے